سورة المائدہ اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو جس کی بدولت تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو اللہ کا قرب حاصل ہو ہمارے نیک عامال یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں جب اندہ نماز ادا کرتا ہے لمبے لمبے سجد کرتا ہے تحجد پڑتا ہے سہری کے وقت دعائیں کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا سرسے کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے پریشان حال کی پریشانیاں دور کرتا ہے تو یہ وہ عامال ہیں جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ہمارے عامال ہمیں معلوم نہیں کہ مقبول ہوئے کہ نامقبول پھر بھی ہمارے عامال قرب الہی کا ذریعہ ہیں ہمیں نیک عامال کرنے چاہئے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ تو یقیناً مقبول ہیں تو ان سے محبت کرنا ان کی صحبت میں بیٹھنا ان کے دربار میں حاضری دینا یہ قرب الہی کا بڑا اہم ذریعہ ہے کیونکہ جب اللہ کی نیک بندوں کی نگاہیں ہمارے دل پر پڑتی ہیں تو ان کی نگاہ کرم سے دل پاک ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے یعنی صحابہ اکرام انہوں نے ایک لمحے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ایک دفعہ دیدار کیا اور پھر ساری زندگی ایمان پر قائم رہے وہ صحابی ہیں سارے دنیا کے عبادت گزار ساخد اور ولی غوث کتب عبدال جمع ہو جائیں پھر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے اللہ والوں کی خدمت اور ان کی دربار میں حاضری یہ قربِ الہی کے بڑا اہم ذریعہ ہے وسال سے پہلے بھی ان کے دربار میں حاضری ہونی چاہیے اور وسال کے بعد بھی ان کے مزارات پر حاضری یہ ان کی نگاہِ کرم کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے ان کے خدمت میں جب حاضر ہو تو ان سے ارز کریں کہ آپ ہم پر نگاہِ کرم فرمائیں ہمارے لئے دعا کریں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں یہ سب قربِ الہی کا ذریعہ ہے اور یہ سب کرنا قرآنِ مجید فقہانِ حمید کی اس آیت پر عمل کرنا ہے اس کی کئی واقعات ہیں اگر تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب میارِ ہدایت کا مطالعہ کریں یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ اے ایمان وانو اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھنو وجاہدو فی سبیلیہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ تم کامیان ہو جاؤ اللہ سے ڈرنا اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد جان سے ہو مال سے ہو اپنی اولاد سے ہو اپنی صلاحیتوں سے ہو جسم کی تمام آزا سے ہو زبان سے ہو ہاتھوں سے ہو دین کی سر بلندی کیلئے کوشش کرنا اور دن رات یہ فکر ہو کہ میں دین اسلام کی خدمت کروں اور دین کی سر بلندی کیلئے کوشش کروں اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر ان کے لئے ساری زمین کی ساری دولت ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ان کے خزانے میں آ جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُوْ اور اتنہ ہی اور ان کے پاس ہو لِيَفْتَدُو بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کریں یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اگر ان کافروں کے پاس ساری دنیا کی دولت بلکہ اس سے ڈبل دولت بھی ہو قیامت کے میدان میں جب عذاب دیکھیں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ ساری دولت لے لی جائے اور عذاب سے ہم بچ جائیں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ تو ان سے نہ لیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی کافروں کے لیے عذاب لاسم ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں یُرِيدُونَ وہ ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ کہ وہ نکل جائیں جہنم سے جہنم سے نکلنا وہ چاہیں گے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا اور وہ اس سے نہ نکلیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے جہنم میں کبھی ادھر بھاگیں گے لیکن عذاب سے فرار نہ ہوگا کبھی جہنم سے نکل نہ سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ہمیشہ جہنم میں کافر جلتے سڑتے رہیں گے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُمْ اور جو مرد یا عورت چور ہو فَاقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا تو ان کا ہاتھ کٹو جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهُ ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب حکمت والا ہے چور مرد یا چور عورت ہو یا تو چور نے خود دو مرتبہ اقرار کیا ہو یا پھر دو مردوں نے گواہی دی ہو حاکمِ اسلام کے سامنے ان کی گواہی سے چور کی چوری ثابت ہو اور جو مال چورایا وہ دس درم کا ہو یا اس سے زائد ہو دس درم کی معنی ہے تقریباً اکتیس گرام چاندی اور اکتیس گرام چاندی کی قیمت تقریباً دو ہزار روپے پاکستانی آج کل ہوتی ہے دو ہزار سولہ میں تو آپ سمجھیں کہ کسی نے فی زمانہ دو ہزار روپے کی یا اس سے زائد چوری کی ہو دس درم چاندی کی جو مقدار ہے اتنی یا اس سے زائد مال چورایا ہو اور اس کی چوری ثابت بھی ہو جائے یا خود اس نے دو مرتبہ اقرار کیا اور حاکم کے سامنے یا دو مردوں نے گواہی دی ہو اور اس گواہی سے اس کی چوری ثابت ہو تو پھر اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا یہاں پہ فرمایا فَقْتَوْ اَيْدِيَهُمَا تم ان کا ہاتھ کٹو یہاں ہاتھ سے مراد سیدھا ہاتھ ہے پہلی مرتبہ کی چوری میں سیدھا ہاتھ کٹا جائے گا پھر دوبارہ اگر چوری کرے گا تو الٹا پاؤں کٹا جائے گا اگر اس کے بعد اگر چوری کرے گا تو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے چور کا ہاتھ کٹنا تو واجب ہے لیکن اگر چور کو گرفتار کیا جائے اور چورایا ہوا مال اس کے بعد موجود ہو تو وہ بھی اصل مالک کو واپس کرنا واجب ہے اور اگر چور نے وہ مال خود ضائع کر دیا ہو تو بھی اس سے تاوان لیا جائے گا لیکن اگر چور سے خود با خود یہ مال ضائع ہو گیا ہو مثلا اسے چورایا اور چورانے کے بعد وہ دریہ کا سفر کر رہا تھا غلطی میں وہ مال دریہ میں گر گیا تو اگر مال خود با خود ضائع ہو گیا ہوگا تو اس پر جرمانہ واجب نہ ہوگا صرف اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے جزائم بما قصبا نکالم من اللہ یہ پورے کا پورا بدلہ ہے اس جرم کا جو انہوں نے کیا نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے کہ لوگ ڈریں اور آئندہ چوری نہ کریں واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حصل کرتے ہیں